ہلو جمین آئی ویلکم تو گھروما ہندی تارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ اس پرسن کا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے اس ویلیشنشپ میں سو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ ایک ایسا ویلیشنشپ میں ہے جہاں سب کچھ انپردیکٹیبل لگ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے یا پھر آپ کسی سپریشن میں ہے یا پھر آپ ایک نئے ویلیشنشپ میں ہے اور ایکسائیڈ ہے یہ جاننے کے لئے کہ آگے ہونے کیا والا ہے تو ان سبی سیچویشنز میں یہ ریڈنگ آپ کو دیفنیلی کچھ میسٹس دے سکتی ہے سو چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے لئے کیا میسٹس ہے جیمین آئی میسٹس فور جیمین آئی جیمین آئی جیمین آئی جیمین آئی بہت این ٹھیکنگ سوٹ بہت این ٹھیکنگ سکتا ہے کیسی بہت این ٹھیکنڈی خان کو فرمزہ سکتا ہے کئی لوگوں کے لئے یہ سپریشن کے بعد کا فیز ہے اور شاید اس کا لینا دینا آپ کے ایک سے ہو سکتا ہے یا میبھی آپ ایک ایسے ریلیشنشپ میں ہیں جہاں پہ بہت سارے پرابلم سارے چیلنجز آ رہے ہیں اور اس ریلیشنشپ میں ہو کر بھی آپ اکھیلا سا محسوس کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے جیسے کی کچھ بھی آپ کی فیور میں ورک نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی جسٹس ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اگر آپ ایک نئی ریلیشنشپ میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرسن کسی پاسٹ کے ریلیشنشپ کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہو اور میبھی آپ کا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی کے زیادہ کلوز ہیں میبھی کوئی فرین یا کوئی ایکس یا کوئی ایسی سچویشن جو آپ کو سٹریس دے رہی ہے یا پھر یہ سمپلی ان کے چپ رہنے کے بارے میں ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بہت انٹریسٹر نظر آئیں گے کبھی آپ کو لگے گا کہ یہ ایک دمی چھوپ ہو گئے ہیں ان کے تھوٹس کو سمجھنا اور اسے جج کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہو سکتا ہے یہ پرسن یہ سوچ ہی آئے گا واپس کی انہیں اب جسٹس کرنا ہے انہیں کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے یہ جو کوئی بھی ہے یہ آپ کے لائف میں واپس آئے گا اور آپ کو آفر کرے گا وہ سب کچھ جس کے آپ حق دار ہیں اوکے اور ٹین آف پینٹیکلز کے ساتھ ای ٹینک یہ پرسن ابھی بھی فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ اس آئیڈیا پہ گیوپ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ انہیں رکھتا ہے کہ جب بھی وہ آپ کے فیوچر اپنی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا رول اس میں کہی نہ کہی انہیں نظر آ ہی جاتا ہے بھلے ہی آپ کے بیچ میں کتنی بھی پرابلمز کے ہونا ہو کتنی بھی کرواہت ہو یہ پرسن اس دریم کو پھول نہیں پا رہا چاہے آپ کے بیچ میں کتنی بھی دوریہ آؤ ابھی بھی یہ پرسن ان تین آف پینٹیکلز کو ایمپوسیبل نہیں سمجھتا لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچنا بند کر دیں اوکے اور انہوں نے جب بھی ایسا کھڑے کی کوشش کی ہے آپ اور زیادہ انہیں یاد آئے میبی یہ پرسن یہ سوچ رہا ہے کہ اگر وہ آپ کے بارے میں سوچنا بند کر دیں اس لفظ سے دور چلے جائیں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی بٹ یہ پرسن جتنا زیادہ آپ کو اگنور کرتا ہے اتنا زیادہ ان کی سول انہیں آپ کو دکھاتی ہے اوکے میبی یہ آپ کو سپنوں میں لگتار دیکھ رہے ہیں یا ہر کوئی جو ان سے مل رہا ہے آج کل انہیں آپ ہی کی طرح لگ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ وہ لوگ آپ ہی کے جیسے ہیں بھی کیونکہ یہ انیورس انہیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ وہ کیا مس کرنے والے ہیں یا کیا انہیں ٹھیک کرنا چاہیے اپنے اندر سو یہ جو میرر ہے ان کی سول کا یہ ان سے جھوٹ نہیں بول رہا اور یہ بات انہیں بہت انکمفرٹیبل کر رہی ہے also the earth mother ہے تو i think your person سوچ رہا ہے کیا ابھی کچھ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے کیا یہ صحیح سمیہ ہے کیونکہ یہ انٹین آف پینٹیکلز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے وہ سب کچھ وہ سوچ رہے ہیں وہ سویٹ ڈریمز یہ پورا کرنا چاہتے ہیں but then پھر وہی بات ان کے دماغ میں آتی ہے کیا یہ صحیح وقت ہے کیونکہ the earth mother capable ہے کچھ بھی create کرنے کی اس کے پاس اتنی انرجی ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ کچھ بھی نیا create کر سکتی ہے وہ life giving force ہے so اس پرسن کو لگتا ہے کہ آپ بھی کچھ ایسے ہی ہے اور وہ بھی چاہے تو ایسا بن سکتے ہیں وہ بھی چاہے تو کچھ نیا create کر سکتے ہیں also the holy king کے ساتھ یہ وہ پرسن ہے جسے اکیلہ رہنا بالکل پسند نہیں okay life میں یا تو یہ بالکل بھی اکیلے نہیں رہی ہے یا پھر یہ ہمیشہ اکیلے ہی رہے like اکیلہ پنہی انہوں نے ہمیشہ محسوس کیا لوگوں کے بیچ ہو کے بھی یا baby ہمیشہ separate ہی رہے اپنوں سے دور ہی رہے اور وہ جو trauma ہے وہ ابھی بھی انہیں اثر کرتا ہے ابھی بھی ان پہ اثر ڈالتا ہے اور یہ پرسن چاہتا ہے کہ وہ اس سے باہر آئے so ان کا اکیلہ پن بھی انہیں بہت پریشان کر رہا ہے یہ اکیلہ پن انہیں بلکل پسند نہیں اور یہاں پہ دو فورسز کام کر رہی ہے ایک تو ان کے ڈریمز جو انہیں آپ کی طرف کھیچ رہے ہیں دوسری طرف سے یہ اکیلہ پن انہیں آپ کی طرف ڈھکیل رہا ہے کیونکہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ اکیلہ پن ختم ہو سکتا ہے آپ کے بینا so اب اس پرسن کو لگتا ہے کہ طریقہ ایک ہی ہے اپنی رسپانسیبیٹی اٹھائیں اور آگے بڑھیں اور ان کا نیکس ٹیپ شاید یہ ہی ہونے والا ہے maybe یہ پرسن آپ کو اچانک سے کال کرے اور آپ سے کہے کہ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں actually اس پرسن کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اپنی گلتیوں کے لئے sorry کہنا یہ actually بہت ہی اچھے پرسن کی نشانی ہے یہ کہیں سے بھی weakness نہیں ہے so یہ پرسن اب لگتا ہے کہ اپنے پرانے آئیڈیاز کو بدلنا چاہتا ہے جو بھی آئیڈیاز ان کے ایگو کے بارے میں تھے جو بھی آئیڈیاز ان کے ریلیشنشپ کے بارے میں تھے وہ سب بدلتے جا رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ایک اچھے ریلیشنشپ کے لئے جو بھی sacrifices کرنے پڑے انہیں کرنا چاہیے so justice آپ کو ملے گا یہ پرسن جو بھی گلتیا کر رہا تھا اسے یہ صدھانا چاہیں گے apology بھی ملے گی آپ کو اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پرسن سیریس ہو گیا ہے اس ریلیشنشپ کے بارے میں next step ان کا یہ ہونے والا ہے حالانکہ یہ ایک جنرل بریڈنگ ہے تو یہ سب سے ریزونیٹ نہیں ہوگی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی ریڈنگ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو description box میں بھیل جائے گا ہمیشہ کی طرح تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کے مسجے سے آپ کے لئے مسجے سے آپ کے لئے مسجے سے جمینای nine of chalices the oak king the witch queen of wands and page of chalices okay so the witch کے ساتھ لکتے ہیں جیسے کی یہ پرسن سمجھ گیا ہے کہ آپ کی کچھ boundaries ہیں اور یہ boundaries اگر وہ respect نہیں گریں گے تو آپ کے ساتھ وہ relationship میں نہیں رہ پائیں گے also page of chalices کے ساتھ اس پرسن کو وہ نہیں کھونا جو ان کے پاس ہے so the oak king کے ساتھ یہ پرسن کافی wisdom کے ساتھ کام لے گا دماغ سے کام لے گا کیونکہ انہیں اس nine of chalices کو manifest کرنا ہے اور ایک amazing life partner چاہیے انہیں ایک amazing life چاہیے آپ کے ساتھ so یہ اس nine of cups کو lose کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے okay so queen of wands کے ساتھ یہ پرسن جانتا ہے کہ آپ mature ہیں آپ understanding ہے آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو انہیں چاہیے so اگر وہ آپ کو lose کرتے ہیں تو loss انگا ہی ہوگا اور ویسے بھی اپنے mistake کو صحیح کر کے وہ صرف ایک better person ہی بنیں گے so i think اس بار یہ person سب سے پہلا جب آپ سے ملے گا تو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہے گا پرانی باتوں کو بھولنا چاہے گا اور you know ایک نئے chapter کو لکھنا چاہے گا آپ کے ساتھ تو چلی دیکھتے آپ کے لئے oracle message کیا ہے جوال کھل دھرما unfolding remember that you are on a path take one step at a time to happiness okay آپ ایک path پہ ہیں جسے آپ ایک بار میں نہیں دیکھ سکتے of course destination پہ کیا ہے یہ جاننے کی سب کو جلد بازی رہتی ہے اور ہر کوئی سیدھے destination پہ ہی پہنچنا چاہتا ہے but آپ کو تیرو یاد دلا رہا ہے کہ یہ journey بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی ایک ایک step کر کے آگے بڑھتے جائیے چیزیں آپ کے لئے صحیح وقت پہ unfold ہوتی جائیں گی آپ کو بس present moment میں جینا ہے اور happiness پہ focus کرنا ہے okay تو یہ ہے reading اس بارے میں ہی یہ بھرسن کیا سٹپ لینے والا ہے اگلا I hope آپ کو اچھی لگی ہوگی thanks for watching till next video bye